مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ ایک سال کے اندر ایک کروڑ لوگ میرے لیکچر سنیں گے بہت سارے میرے چاہنے والوں کے ابھی سوالات آئے ہیں کہ حکیم صاحب رات کو سوتے ہیں اور صبح موں کا ذہکہ کڑوہ رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو اس کی وجہ ہے کہ رات کو جب آپ ایسے ڈک چیزیں کھوا کے سوتے ہیں تو صبح موں کا ذہکہ کڑوہ رہتا ہے صبح موں میں پانی بھی آتا ہے صبح کو اٹھتے ہیں تو موں میں پانی سا بھرا ہوتا ہے ہیپریٹس سی ہونے کی وجوات بھی ہو سکتی ہیں ہمیشہ آپ شام کو الکلائن چیزیں کھا کے سوئیے ایسیڈک چیزیں کھا کے نہ سوئیے یعنی جوسز کا استعمال کیجئے فروٹس کا استعمال کیجئے جنگ فوڈ کھانا چھوڑ دیجئے ہمیشہ جو مسواق استعمال کریں وہ آپ نیم کا مسواق استعمال کیجئے کیکر کا مسواق استعمال کیجئے بکین کا مسواق استعمال کیجئے یا پھٹکڑی بریان جو ہے وہ آپ دانتوں پہ اس کا مسواق کریں تو وہ بہت مفید ہے